ہلو پیارے بچوں آپ سبھی کا اپنا یوٹیوب چینل وائی آرس کلاس میں بہت بہت سواگت ہے تو پیارے بچوں آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے رسائن وگیان یعنی رسائن وگیان میں جو آپ کا ادھیائی تین ہے جو آپ کا پاتھ تین ہے دھاتو ایوم ادھاتو اس ادھیائی تین میں لگتری کی جتنے بھی مہتپور پرشن ہیں میں آج ان سبھی پرشنوں کو آپ کے سامنے اچھے طریقے سے بتانے والا ہوں اور جو پرشن نمبر ایک آپ کے سامنے یہ لکھا ہے خانج وائیسکو کو پریبھاسٹ کیجئے خانج تتھا آیسکو میں کیا انتر ہے یا پرشن اس طرح سے بھی پوچھ سکتا ہے آیسکو وائی خانج کو اسپرشٹ کیجئے ان دونوں پرشنوں کا اتر جس پر کارسی ہم لکھے ہیں ایسے ہی آپ کو بھی لکھ دینا ہے اور آپ کو چار نمبر کی پرابتی ہوگی تو جو پرشن نمبر ایک آپ کا ہے یہ دو ہزار تیرہ میں سولہ میں اٹھارہ میں انیس اور بیس میں ابھی پوچھا گیا ہے اس لیے یہ پرشن ایکزام کے درستی سے بہت ہی مہتپور پرشن ہے تو سب سے پہلے جب ہم اس کا اتر لکھتے ہیں تو سب سے پہلے کالی پنسے ہیڈنگ کرتے ہیں خانج کیا ہیڈنگ کرتے ہیں خانج اس میں لکھیں گے پرکرط میں پرتھوی کی اندر دھاتویں تتھا ان کی یوگک جس روپ میں پائے جاتے ہیں ان کو خانج کہتے ہیں جیسے لوہا کوئلا آدھی یعنی خانج آپ کیا سمجھے پرکرط میں پرتھوی کے اندر یعنی اس پرشنسار میں دنیا میں پرتھوی یعنی زمین کے اندر دھرتی کے اندر پرتھوی کے اندر دھاتویں تتھا ان کی یوگک جس روپ میں پائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں خانج کہتے ہیں جیسے کیا ہوگا ہے لوہا کوئلا یہ سب کہاں پائے جاتے ہیں یہ سب پرکرط میں پرتھوی کے اندر پائے جاتے ہیں تو اگر لوہا کو جتنے بھی چیزیں یوگک ہیں اگر سب پردھوی کے اندر زمین کے اندر پائے جا رہے ہیں تو ان سب یوگکوں کو ہم کیا کہتے ہیں کھنج کہتے ہیں اس کے بعد ہیٹنگ کر کے لکھیں گے ہم آئیس کسے کہتے ہیں اس میں لکھیں گے ہم نیلی پن سے جس کھنج سے کسی دھات کو جس کھنج سے کسی دھات کو پرچور ماترہ میں کمویے پر آسانی سے پرابت کیا جا سکے جاسے کہ اس کھنج کو اس بشفت دھات کا آئیس کہتے ہیں جیسے الومینیم یا باکسائیڈ یعنی الومینیم اور جو باکسائیڈ یہ کیا ہے آئیس کہیں جس کو ہم سمجھ لیتے ہیں جس کھنج کو کھنج کا مطلب پردھوی کے اندر سے پرابت ہونے والے مصر یوگکوں کو کسی دھات کو پرچور ماترہ میں سے لوہا ہو گیا یہ سب کیا ہے دھاتو ہے کیا ہے سونا ہو گیا کیا ہے دھاتو ہے کسی دھاتو کو پرچور ماترہ میں کم ویے ویے کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا کیا ہوتا ہے پرچور ماترہ کا مطلب ہوتا ہے کم ماترہ میں کم ویے کا مطلب کم خرچ میں آسانی سے پرابت کیا جا سکے یعنی جس کھنج کو کم ماترہ میں اور کم خرچ میں کم پیسے میں آسانی سے پرابت کر سکے اسے ہم کیا کہتے ہیں آئیس کہتے ہیں جیسے الومینیم باکسائیڈ یہ دو کیا ہیں آپ کے آیسک ہیں چاہے اس طرح سے بھی ہم اس آیسک کی پریبھاسیں لکھ سکتے ہیں وہاں کھنیج پدار تھا سنویں دھیان سے بچوں وہاں کھنیج پدار جس سے دھاتوں کا نشکر سڑ سرالتہ سے کم کھرچے میں ایون ادھک ماترہ میں ہوتا ہے آیسک ہی لاتے ہیں جیسے الیومینیوم ہے باگ سائٹ ہے یہ کیا ہے آپ کا آیسک ہے پھر اس کے بعد ہمیں ہیڈنگ کر کے لکھیں کالی پینسیل کھنیج تتھا آیسک میں انتر یعنی کھنیج اور آیسک میں کیا انتر ہے کیا فرق ہے ان دونوں میں کیا ڈیفرینٹ ہے اس کو ہم لکھیں گے آپ کے سامنے جس پرکار سے ہم لکھیں ایسے بھی آپ کو لکھ دینا ہے اس میں لکھیں گے سب ہی آیسک خانیج ہوتے ہیں پرانتو سب ہی کھنیج آیسک نہیں ہوتے ہیں آپ کے لئے یاد رکھنا ہے جتنے بھی آیسک ہے سب کیا ہے کھنیج ہوتے ہیں پرانتو جتنے بھی کھانیج ہیں سب ہی کھنیج آیسک نہیں ہیں پیارے بچوں امید کرتے ہیں پرشن نمبر ایک آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں چلتے ہیں آپ کو لے پرشن نمبر دو میں پرشن نمبر دو یہ بھی اگزام کے دریشتے سے بہت ہی مہتپور پرشن ہے پرشن دو آپ سے کہہ رہا ہے ایک ادھار دیتے ہوئے سنچارڑ کی ویاکھیا کیجئے تتھا سنچارڑ سے سرچہ کے اپائیوں کو لکھی یعنی جو پرشن نمبر دو ہے یہ بھی بہت ہی مہتپور پرشن ہے اگزام میں دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس دو ہزار بیس میں بھی آیا ہے اور امید کرتے ہیں جو اگزام ہونے والا ہے اس میں بھی یہ پرشن پوچھے جائیں گے پیارے بچوں پرشن نمبر دو کا اتر جس پرکار سے ہم لکھیں ہیں ایسے ہی آپ کو لکھ دینا ہے اور آپ کو چار نمبر کی پرابطی ہوگی اس میں ہم لکھیں گے نم وائیو کے سمپر کے میں آنے پر ستہ کی دھاتو کا چھڑ کاما سنچارڑ کہلاتا ہے یہ ایک آکسی کارک پر کرم ہے لوہے پر جنگ لگنا کاما چاندے کا بدرنگ ہونا کاما تانبے تتھا کانساب پر ہری پرت کا نرمال آدھی سنچارڑ کے ادھار ہیں پھر اس میں لکھیں گے ہم لوہے کی سنچارڑ سے سورچھا کرنے کے لیے نم نویدھنیاں پر پریوکت کرتے ہیں جیسے پینٹ لگا کر تیل لگا کر گریس لگا کر کرومیم لیپن کیونکہ ان پرکریہوں سے لوہے کا سمپر کو وای اوام نمی سے نہیں ہوں پاتا اور لوہا سنچارت ہونے سے بچ جاتا ہے تو اس کا مطلب اتنا ہی سنپر سمجھنیاں ہے نم کا مطلب ہوتا ہے نمی ہوتا ہے جیسے گرمی کا موسم ہے اگر ہلکی سے تھوڑے سے بارس ہو جاتا ہے تو کچھ گیلہ پن پیرتیوی ہو جاتا ہے وہ کیا ہے پیرتیوی وہ جو گیلہ پن وہ کیا ہے نمی ہے کیا ہے نمی ہے نم وای وای کا مطلب ہوا ہوتا ہے ٹھیک نم وای کے سمپرک میں آنے پر یعنی جو سنچارت کی پر کیلئے ہوتی ہے وہ ہو نم وای کے سمپرک میں آنے پر دھات کی چھڑ ہو جاتا ہے جسے کیا کہتے ہیں سنچارت کہتے ہیں جیسے آپ آپ کے گھر میں بھی لوہا ہوگا اس میں بھی اگر آپ دیکھیں ہوں گے جنگ لگا ہوگا کیا لگا ہوگا جنگ کیوں لگتا ہے جنگ لگتا ہے نمی کی اپستیتی کی ست وجہ سے جس میں پھر ہم لکھیں گے یا ایک آکسی کارک پر کرم ہے یعنی جو سنچارت کی پر کیلئے ہوتی ہے وہ آکسیجن کی اپستیتی سے ہوتا ہے لوہے پر جنگ لگنا چاندی کا بدرنگ ہونا یعنی جو چاندی ہے اس کا جو رنگ ہڑ جاتا ہے جب رنگ اپنا چھوڑ دیتا ہے وہی کیا بدرنگ بدرنگ کا مطلب ہوتا ہے خراب رنگ چاندی کا خراب رنگ ہونا تانبے تتھا کانسہ پر ہری پرت کا نرمار یعنی جو تانبہ ہے جو کانسہ ہے جب اس پر سنچارت ہوتا ہے جنگ لگتا ہے تو اس کی جو پرت کیسا ہو جاتا ہری پرت ہو جاتا ہے کیا تانبہ اور کانسہ یہ آدھ کیا ہیں سنچارت کے ادھر رہے ہیں پھر اس میں لکھیں گے لوہے کی سنچارت سے یعنی کوئی بھی تیس جنگ نہ لگے ان کو حفاظت کرنے کے لئے ہم کچھ پرکرم کا اپیوک کرتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے پینٹ لگا کر یعنی جب لوہے میں ہم پینٹ لگا دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے جنگ لگنے سے بچ جاتا ہے یعنی تیل لگا کر گریس لگا کر کرومیوم لیپن کر کے کیونکہ ان پر کے یہوں سے لوہے کا سنپر کو واعیوم نمی سے نہیں ہو پاتا اور لوہا سنچارت ہونے ارثات جنگ لگنے سے بچ جاتا ہے تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں پرسٹ نمبر ایک اور دو پرسٹ نمبر دو آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر پرسٹ نمبر ایک اور دو سمجھ نہیں آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں میں خوب شیئر کریں اگر آپ ابھی اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو آپ ضرور اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں میں خوب شیئر کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنسکتا رہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے تھینکیو